اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد والی تیبین الطاہرین المعصومین ماتم کسف بچھاتے ہیں جنت میں انبیاء غم سہ کے آج روتے ہیں سرکار عوسیاء بیتاب آج درد سے خوتے ہیں مرتضاء دل تھامے آج روتی ہیں مظلوم فاطمہ قبروں میں آج روتے ہیں بیٹے بطول کے روزے گرائے جاتے ہیں آل رسول کے آٹھ شوال کا دن یوم السیاہ کے نام سے تاریخ میں موجود ہے اور اس مسیبت آلام اور درد کے دن میں ہر چاہنے والا سوگوار اور عشق بار ہے جنت البقی کا وہ بہترین اور آلی شان مقبرہ وہ روزے وہ روزوں پر بنے ہوئے قبے وہ ہزاروں کی تعداد میں متفون شہدہ جو زیر خاک آرام کر رہے ہیں دشمنان دین اور دشمنان اہل کی سے ان کا زمین کے نیچے قبروں کے اندر سونا بھی ناگوار گزر رہا ہے آٹھ شوال تیرہ سو چوالیس ہجری مطابق اکیس اپریل انیس سو پچیس بروزِ بدھ عبدالعزیز بن سعود کی سرکردگی میں وحابیوں نے مدینہ کا محاصرہ کیا اور دفاع کرنے والوں سے جنگ کی اور عثمانی حکومت کے معمورین کو مدینہ سے باہر کر دیا اور پھر سب سے پہلے قبورِ آئیمہ یعنی قبرِ امامِ حسنِ مشتبہ امامِ زینُ الابا امامِ محمدِ باقر امامِ جعفرِ صادق کو منحدم کیا اور پھر باری باری تمام قبروں کے گمبدوں اور روزوں کو منحدم کر دیا ہزاروں کی تعداد میں یہاں شہدہ موجود ہیں جو قبروں میں آرام کر رہے ہیں جنہوں نے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان دی جن کی وجہ سے اسلام باقی ہے جن کی وجہ سے دینِ الٰہی باقی ہے جن کی قبروں کی مٹی اتنی عظیم ہے کہ خود رسول ان قبروں پر جایا کرتے ہیں سیرتِ رسول میں موجود ہے شہزادیِ کونین فاطمہ بنتِ محمد نے سب سے پہلے جو خاکِ شفا کی تسبیح بنائی تھی وہ جنابِ حمزہ کی قبرِ مبارک کی مٹی تھی جس سے آپ نے گونت کر تسبیح بنائی اور جو آج تک ہم اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت میں اور اسلام میں قبروں پر جانا اور عظیم شہدہ کی قبروں پر جانا باعثِ ثواب بھی ہے اور ان کے توسل سے دعا کرنے کے بعد جو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کا حکم بھی ہے کتنے نامور یہاں موجود ہیں کتنے شہدہ یہاں دفن ہیں جن میں کچھ نام بس لے لوں حضرتِ عباس بن عبد المطلب صفیہ بنتِ عبد المطلب ابراہیم پسرِ پیغمبرِ اکرم فاطمہ بنتِ عصد عقیل بن عبی طالب محمدِ حنفیہ ام البنین اسماعیل ابنِ امامِ صادق عبداللہ بن جعفرِ تیار دائی حلیمہ اور بنائے بر مشہور تقریباً سات ہزار افراد پیغمبرِ اکرم اس میں دفن ہیں یہ وہ عظیم قبرستان ہیں جنہوں نے اسلام کی بقا کو باقی رکھا ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ اسلام کے لئے کتنوں نے جعفشانی کی اور ان کے ڈھانے والے بنی امیہ کے پیروکر بنی امیہ کے راستوں پر چلنے والے اپنی اس صیرت کا پتہ دے رہے ہیں اور ہماری حقانیت کا اعلان کرتے ہیں کہ جنہوں نے اسرِ آشور امامِ حسین کے لاشے کو پامال کیا تھا جنہوں نے خیامِ حسینی میں آگ لگائی تھی یہ روزوں پر ظلم اڑھا کر انہیں مسمار کر کے یہ ثابت کرتے ہیں کہ شیعہ جو ذکرِ حسین کرتے ہیں جو حسین کا نام لیتے ہیں جو اس نام پر ماتم کرتے ہیں کہ حسین کی لاش کو پامال کیا گیا یہ حق ہے یہ اپنی حرکتوں اپنے ظلم اپنی بربریت اپنی جاہلانہ روئیوں سے ہمارے ذکر کو ہمارے عمل کو فروغ دے رہے ہیں بتاتے ہیں کہ حق والے وہی ہیں جو اس مسیبت کی اس ظلم کی مضمت کرتے ہیں آج ہمارا دل اتنا درد میں ڈوبا ہوا ہے تو وہ جو ان کا حقیقی مالک ہے جو وہ آئے گا تو ظلفقار لے کر آئے گا اور زمین کو انصاف سے بھر دے گا اور پر کر دے گا ان کے تمام کاموں میں جنت البقی کی تعمیر کا کام سب سے پہلے اور رحم ہے بس ہم اپنے امام کے حضور آج کی دن کی مناسبت سے تازیت اور تسلیت پیش کرتے ہوئے دعا گو ہیں اے رب کائنات اے مالک دین اور دنیا جلد از جلد ہمارے امام کا ظہور ہو ہمیں ان کے چاہنے والے اور ماننے والوں میں شمار کرے اور انشاءاللہ جنت البقی کی تعمیر ہو اور ہم سب اپنی آنکھوں سے تمام شیعہ جو اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں آج کے دن کا آج کے دن ہونے والے مظالم کا وہ سب زیر چادر زہرہ اور پرچم غازی عباس کے رہیں انشاءاللہ وآخر دامانا آنی الحمدللہ